بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ٹھیک تھاک امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آمین سم آمین اچھے دوستو آج آپ کی فریند رخصی خان آپ لوگوں کے لیے پالک گوش کی ریسیپی لے کر آئیے اچھا پالک گوش کی ریسیپی آپ کو پتا ہے کہ ہر کو اپنے حساب سے بناتا ہے بلکل جب پالک گوش بناتا ہے تو اس میں پالک بھی ہوتا ہے اور گوش بھی ہوتا ہے لیکن سب کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں سب کے اپنے پر طریقے ہوتے ہیں میرا جو طریقہ ہے وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گی میرے طریقے میں یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو آج ایک بار بتا دوں کہ میرے گھر میں جو ہے نا میرے گھر کے لوگ وہ روکھا گوش نہیں کھاتے ان کو رواج والا ہڈی والا اس طرح پر گوش پسندے اچھا سیکنڈ ہے کہ میرے ہاں جو پالک گوش بنتا ہے اس میں سویا اور میتھی میں لازمی ایٹ کرتی ہوں اچھا دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے گھر میں پالک گوش بنتا ہے تو میری کوشش ہوتا ہے کہ میں اس میں آلو ضرور ایٹ کروں لیکن آلو میں ہمیشہ کسی بھی ڈش میں اگر ڈالتی ہوں تو ہلکا سا اس کو وائل ضرور کر لیتی ہوں تاکہ وہ جو بادی کا پانی ہے وہ اس میں سے نکل جائے ٹھیک ہے اچھا ٹماٹروں کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹماٹر میں جب بھی یوز کرتی ہوں تو ان کا چھلکا میں نکال دیتی ہوں ٹھیک ہے تو جناب یہ ہماری ریسپی ہے تھوڑا سا اس میں دہی بھی ایٹ کروں گی اور یہ میرا مسالوں کا ڈبا ہے اس میں تمام مسالے میرے موجود ہوتے ہیں باقی جو چیزیں وہ پھر آج ستا ہے میں آپ کو جب ریسپی سٹارٹ کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ میں اور کیاکس میں ایٹ کروں گی ہمارے پاس ہے ایک کلو ہڈی والا ٹھیک ہے بچیاں کا گوش ہے ایک کلو ہڈی والا پالک میں نے لیے دو کلو آپ کو پتہ ہے پالک دو کلو اگر لو تو ساف کرنے کے بعد تکریباً ایک کلو ہڈی بچتی ہے پیاز ہمارے پاس تین ہڈی والا ٹھیک ہے ایک پیالی سویا اور ایک پیالی میتھی ہے تین ہڈی والا ٹھیک ہے پانچ ہڈا ٹرماتر ہیں اور ایک پیالی دہی ہے باقی جو مسالے تیل دوسرے مسالے وہ سب پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے اچھا سیکنڈ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پالک میں کبھی بھی نہ ہم گرم مسالہ ایڈ نہیں کرتے ثابت گرم مسالہ ایڈ نہیں کرتے کیونکہ جب پالک گھوش بنتا ہے تو اس کی شکل ڈاک بن جاتی ہے تو اس میں اگر آپ کھانا کھائیں تو اگر اس میں دال چینی بڑی لائچی یا کوئی بھی ایسا آئیٹم لوگ بغیرہ تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور پھر وہ اگر آپ کے بائٹ میں آپ کے موہ میں آگے آپ نے چبا لیا تو آپ کو پتہ ہے زائقہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے نو کا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ این میں پسا وگر مسالہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی اس میں مسالہ نہیں ڈالتے پالک گوش کے جو اصل زائقہ آتا ہے وہ سویا اور میتھی سے آتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گے کہ دیکھیں میں کوئی پراپر شیف نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے جو کچھ سیکھا ہے اپنی والدہ سے سیکھا ہے اپنی پھپوں سے سیکھا ہے اپنی دادی سے سیکھا اپنی نانی سے سیکھا اپنی خالاؤں سے سیکھا ہے تو ہم کوئی پراپر شیف نہیں ہیں اور باقی جنہوں نے شیف کا کورس کے وہ ہم سے بہت لاکھ درجہ بہترین کام کر رہے ہیں ہم تو بس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں سے اپنی خالاؤں سے اپنی دادیوں سے جو کچھ سیکھا وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں اپنی فرینڈز سے شیئر کر رہے ہیں اصل میں میں کچھ عرصے تک تو آپ کو پتہ ہے کہ بغیر وائز آور کے ہی ویڈیوز بناتی رہی لیکن میری بہت ساری فرینڈز تھے مجھے کہا کہ نہیں اسی تم جو رہے وہ وائز آور کے ساتھ ویڈیو بنا تو بل دوستوں کی محبت تھی کہ میں نے حمد کیا اور میں نے وائز آور کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کیا باقی میں آپ کو پھر یہ کہوں کہ میں ایک عام گھریلو عورت ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ میرے کھانوں کی تعریف ہوتی ہے میرے ہزبین میرے بچے میرے جتنے بھی کزنز ہیں اور میرا سرکل ہیں میری فرینڈز ہیں تو الحمدللہ یہ نہیں کہ سب میرے کھانے کو پسند کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تعریف سے ہی ہوسٹا بڑھتا ہے تعریف سے انسان اور مزید اچھے کی طرف جاتا ہے بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے تو آپ سب کی محبتوں سے بلکہ میں آپ کو ایک بہت بتاؤں کہ میرا کوئی مائن نہیں تھا یہ چینل سٹارٹ کرنے کا لیکن یہ سب میرے بچوں کی موٹیویشن تھی کہ نہیں ماما آپ یہ سٹارٹ کریں آپ کھانا کو روز بناتی ہے ہمارے لیے تو کیوں نہ اپنا چینل سٹارٹ کر لیں تو یہ بچوں کی موٹیویشن تھی کہ میں نے یہ ہمت کی اور باقی آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا حوصلہ آپ لوگوں کا ساتھ اگر آپ میرے چینل کو پسند کرو گے تو انشاءاللہ تعالی یہ میں برقرار رکھوں گی اور انشاءاللہ بہت آگے تک ہمارے یہ سپر ساتھ رہے گا اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں اپنے حق زمان رکھیں صحیح دے زندگی دے اور انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بسم اللہ الرحمنین جی فرینز یہ اب ہم پالک گوش چڑھانے جا رہے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً ایک پیالی تیل ڈالا ہے اور جناب اس میں ہم ایٹ کریں گے تقریباً تین ادت پیاس جو میں آپ کو دکھائے تھے کٹے ہوئے یہ ہمارے زناب تین ادت پیاس اب اس کو ہم تھوڑا سا سرائی کر لیں گے اس کو پٹنے لیں گے اور جب یہ براؤن ہو جائے گا اپنی شکا تھوڑی سیس کی چینج ہوگی تو پھر ہم اس سے باٹی تمام چیزیں ایک کریں گے یہ پیاس ہمارا میڈیم براؤن ہو چکا ہے اب ہم بسم اللہ رکھان نہیں اس کے اپنے مسالی ایٹ کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دو چمچ اگرک لکسن کا پیس دالیں گے 2 پیبلی سپون اگرک لکسن کا پیس ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ہم تقریباً ایک ٹی سپون زیرہ ایٹ کریں گے سابس زیرہ سپیز زیرہ کریں گے اور جناب بھی ایک چاہ کی چمچ ہلوڑی پوروڑ ایک چاہ کی چمچ لال میرچ سسیوی اور تقریباً یہ تین چمچ کٹیوی میرچ تین چاہ کی چمچ کٹیوی میرچ اور جناب ایک ایک اور یہ دو اور دو چاہ کی چمچ یہ نمچ کریں گے ہم اسے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہ مہشرت کی بہت اچھی مہکاری مسالے کی اور جناب یہ اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوش ایٹ کریں گے یہ بچیا کا گوش ہے ریواز کے ساتھ ہڈی والا گوش ہے جو کہ پالک کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبادر سیسری بناتا ہے اچھا مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں چکن کا استعمال بہت کام ہے کیونکہ میرے حضبن چکن شوکس نہیں کھاتے ہیں اور ان کو بس یہ گوش پسند ہے فیش ہو گئی بچیا کا گوش یا مچھلی لیکن میرے بچے چکن کھا لیتے ہیں شوکس سے مجھے ان کی لیے بنانی پڑتی ہے لیکن زیادہ تر ہمارے کھر میں ٹکن میرے حضبن کی ایسے ہم آوائٹ کرتے ہیں اور اگر بنا بھی ہے تو ان کی لیے کچھ اور بنانا پڑتا ہے تو جناب یہ دیکھیں اب ہم اس کو کچھ دیر تک پرائے کریں گے پھولا سا اس کو گوش کے جو پانی نکلتا ہے اس کو ہم پھولا سا ویٹ کریں گے اس کا پانی کو ہم ڈرائے کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے دھنکل لگا کے چھوڑ دیں گے تک کہ گوش اپنا پانی چھوڑ دے اور اس کی بھونائی کرنے کے باد ہم آگے کا پروسیجر کریں گے یہ فرینٹ یہ رکھیں گوش کا پانی تکلیبا سوچ چکا اور یہ شکل شکل نظر آ رہی ہوگی اب ہم اس کے اندر ہمارے پاس ایک چھوٹی پیالی دہین کیلئے ہم وہ اس میں ایج کریں گے ہم نے تھوڑا سا پانی ملا کر یہ دیئے کریں اب جنات اس کو آپ تھوڑا سا دوڑا سا پانی ملا کریں یہ 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 دہین بھی جسد ہے یہ تھوڑی سا ہی ذہی چاہی تھی اکثر لوگ پھر پالک گوش میں ذہین نہیں ڈالتے ہیں لیکن میری کچھ میچر ہے آدک ہے یہ کہ کہ میں دہی کا استعمال اپنے کھانوں میں زیادہ رکھتی ہوں چاہے تھوڑی ڈالوں یا زیادہ ڈالوں لیکن میں ڈال دیں کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا ہے اس بات کا میرا اپنا ایک common sense ہے کہ دہی سے کھانے کا زائقہ بنتا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کا گوش کا پانی برکل برائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوش دکھتے ہیں جنہائی کے بعد وہ چیز یعنی جسے کہتے ہیں گوش کے اپنی ایک مہک ہوتی ہے گوش نائی سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً ہمارا گوش بکل بھون چکا ہے اب ہم اس پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گے جی جناب اس میں دائے رکھان دے ہوں اب یہ ہم نے جو پالک بھوکے اور پاس کے رکھی تھی پہلے سے یہ تقریباً دو کلو پالک تھی ٹھیک ہے جانتے پتہ ہے کٹنے کے بعد تقریباً ایک کلو یا سوہ کلو کو دے جاتے ہیں اس کو اکسی طرح کھلے پانی چیز ہو دیا ہمیں ٹھیک ہے اور جناب یہ اس کے بعد ہم اس کے ایڈ کرنی جا رہے ہیں اگر آپ کو بتایا کہ میرے پالک گوش میں میتھی اور سویا لازمی ہوتا ہے اس کے بغیر مجھے یہ لگتا ہے کہ جسے پالک گوش میں ذائقہ نہیں آتا تو میں لازمی اگر میں پالک گوش بنانے کا معایم بناوں تو سب سے پہلے مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے سویا اور میتھی لازمی چاہیے اس کے بغیر میں پالک گوش نہیں بناتی اگر آپ یہ ہماری میتھی ایڈ ہو گئی اور اب ہم اس میں سویا ایڈ کریں گے ایک گھنڈی تقریباً سوئے کی اب ہم اس میں سویا ایڈ کریں گے تقریباً ایک گھنڈی سوئے کی جو تلوکے میں نے رکھی یہ اچھی طرح واش کرتے یہ یہ ہم نے سویا آگیا آپ کو پتا کہ سوئے کی ماشاءاللہ اپنی ایک بہت زبردست مہک ہوتی ہے پالک میتھی کے اپنی ایک بہت زبردست مہک ہوتی ہے اور ان دونوں کا اپنا اپنا الگ ذائقہ بھی ہوتا ہے تو یہ چیز تو کھانے کو بہت زائقہ اور اس کا سواب دیتا ہے یہ ہم نے پالک سویا اور میتھی یہ سب ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اب یہ تمام چیزیں پالک سویا اور میتھی گوشت کے ساتھ ہی پکے گا اور گوشت کے ساتھ ہی پکے گا اور گوشت کے ساتھ ہی گلے گا اس کے بعد ماشاءاللہ اس کی بہت زبردست شکل اچھا بعض دو کیا کرتے ہیں کہ پہلے گوشت گلہ لیتے ہیں 50-60 پرسن اس کے بعد پالک ڈالتے ہیں تو میں ایسا نہیں کرتی ہوں میں گوشت کے ساتھ ہی پالک کر دیتی ہوں تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائے اچھے جناب جی جو ہم نے ٹماٹر تقریباً پانچ ہزار کارکٹ میں پاس سکتے ہیں چھلکہ اتارتے ہیں یہ بھی میری اپنی ہے کوئے چھلکہ دکال دینا چاہیے یہ اکثر کہتے ہیں کہ کھٹمی کے لیے اس کا چھلکہ نقصان دے ہوتا ہے تو جناب یہ ہم نے ماشاءاللہ سے پانچ ہزار کماٹر جو چھلکہ نکلے ہوئے تھے اس کو کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو جناب آپ اچھی طرح سے اوپر نیچے پوری دے تک اس کو انڈر آپ دوریشن رکھیں اور اس کو پکا لیں یہ دیکھئے یہ پالک گوش تقریباً اس میں جوش آگیا ہے پالک اپری شکل چینج کر رہی ہے سویا میتھی اس میں بلکل مکس ہو چکی ہے ٹماٹر اس میں نرم پڑنا شروع گئے اب ہم اس میں بہت ہی یعنی کہ سلو آج پہ اس کو رکھیں سلو تو نہیں کہہ سکتے آپ میڈیم فلیم کہہ سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم اس میں تقریباً چار گلاس پانی چار گلاس پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر اور فرینڈز یہ ہم نے چار گلاس پانی اس نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے ڈکن لگا کے یہ پکتا رہ گا آرام سے تقریباً اس کو ایک سے دیڑھ گھنٹا لگے گا کیونکہ یہ گوش گلے گا اس کو بھی ٹائم لگے گا اور یہ تقریباً چار گلاس پانی اور پالک اپنا پانی چھوڑتی ہے تقریباً ایک گھنٹے چیک کرتے رہیں گے لیکن ایک گھنٹے کے لئے میڈیم فلیم پہ کوئی بھی اس میں وزنی چیز رکھتے اس کو پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب یہ دیکھیں جناب ہمارا تقریباً ماشاءاللہ پالک گوش بلکل آخری مراہب پہ ہیں اچھا میں آپ کو دوستو یہ بتا دوں کہ میں اس کو چیک آؤٹ کرتی رہی ہوں ایسا نہیں کہ میں نے ٹھکا لگا کے چھوڑ دیا تھا میں نے تین سے چار بار اس کو چیک کیا اور اس کو پکنے میں تقریباً دو گھنٹے لگے ہیں کیونکہ یہ بچیا کا گوش تھا تو میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ میڈیم فلیم پہ اور ایک گھنٹہ سلو فلیم پہ دو گھنٹے میں نے اس کو پکایا ہے اور چار گلاس پانی اور پالک اپنا پانی بھی چھوڑا تھا اور یہ گوش ماشاءاللہ بہت اچھے سے جل چکا یہ دیکھتے ہیں یہ گوش ماشاءاللہ جل چکا ہے اچھے سے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ سے ہمارا پالک گوش تقریباً تکمیل کے آخری مراہل اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کو بکٹے سے تیسے چار بار میں چیک کر چکی ہوں ٹھیک ہے لازمی بہل چیک کرنا پڑتا ہے لیکن میں نے اس کو سلو فلیم پہ پکایا ہے اور تقریباً دو گھنٹے اس کو میں نے سلو فلیم پہ پکایا ہے اس کو پانی سکا لیکن آخر میں جب ہی گوش مجھے رکھا کہ یہ گل گیا ہے تو میں نے تھوڑا سا فلیم پیٹ کیا اور اب ہم اس کی گھنائی کریں گے اچھا آپ جو آخر میں اچھا آپ کو بتاتی جاؤں اور اس پر ڈالتی جاؤں گی بسم اللہ اسمان رہی یہ تقریباً چار سے پانچ ادر چھری مرچیاں ہیں جو ہم اس پر ڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھا دوستوں میں اکثر اپنے کھانوں میں اسٹارٹنگ میں تو ادرک اس میں ڈالتی ہوں میں اس کا پیٹ ڈالتی ہوں لیکن دیشی لستن اس کا استعمال میرے کھانوں کے آخر میں لازمی ہوتا ہے اکثر یعنی وہ کھانے جس میں سبجی ہو گئی ڈال ہو گئی اسٹائپ کا پالک گوش ہو گیا کوئی بھی اس طرح کھانے جو بھونوہ ٹائپ کے ہوں اور جس میں لستن آپ کو مطلب اچھا پلیور دے تو میں دیشی لستن کیونکہ اس میں غزہ بھی ہے اور دوا بھی ہے ٹھیک ہے دیشی لستن سے کیا کہتے ہیں بلیسٹیشن فالسٹور سب کنٹرل رہتا ہے تو میں یہ لازمی اپنے کھانوں میں آخر میں اکثر ایج کر لیتی ہیں اور جناب یہ دیکھتی ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارا کھانا پالک گوش مرچہ پلک اچھی شکل میں آگیا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جناب یہ اس سے جو میں نے کماتر ایج کیا تھے ماشاءاللہ وہ بھی بلکہ اس میں مکس ہو چکے اور چکے میں چھلکہ اٹھال کے کماتر ڈالتی ہوں تو آپ کو دیکھیں نظر آگے کہ کہیں کماتر کا کھلکہ نہیں ہے یہ ہمیں ایج کر دی اور جناب اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پساوہ ڈھنیا اور زیرہ اپنے پاس ڈالیں گی اور ایک چمچ میں پساوہ گرم ڈالیں گی پساوہ گھرم پساوہ دی پساوہ ڈالیں گی پساوہ آپ کے موں میں آجائے تو وہ عجیب سا جاٹھا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جناب اچھا اللہ سے یہ تقریب ہمارا آلت گولت بلکل رہی ہے اب ہم اس کو اس کا چلاؤں بند کر دیں گے کلینز کا آف کر دیں گے اب ہم آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھائیں گے جی جناب یہ ہم نے اس میں آلو بھی ایٹ کر دیئے اور تقریب انتی ایز آلو بھی ایٹ جو ہم نے اس میں ایٹ چینج اور یہ دیکھیں جناب یہ بلکل ماشاء اللہ فائنل ریڈی ہو چکا ہے اور نمک کا یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہنی کی کہا کہ حضب زائقہ آپ کو جتنا نمک آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے اسی حساب سے آپ چک لیجے گا میرے حساب سے بلکل نمک بہتری نے اس کا اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھائیں گے بہت شکریہ اللہ الرحمن الرحیم جی فرینڈز یہ دیکھیں جناب ہمارا فائنل لوگ تیار ہے یہ ہمارا پالک گوش ریڈی ہے اس کے ساتھ ہم نے بوائل چامل کیے ہیں ساتھ میں سیلڈ ہے سرکہ ہے سبزی والا ویجیٹیبل کے ساتھ اور یہ ہمارا چار ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ چامل شوف سے کھاتے ہیں اور جو میرے حضبینڈ ہیں وہ چپاتی شوف سے کھاتے ہیں روٹی یا نہیں تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ پالک گوش کا مزہ تو بوائل چامل کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ تو بننا لازمی تھے باقی ہزبینڈ کے لیے چپاتی بنا دی گئی ہے اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے اور میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی کہ جو بھی چیز بناوں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں اور امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور میری حوصلہ افضائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسی پی کے ساتھ رفسی خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ